ابراہیم علیہ السلام حکم ہوا جاؤ پتہ کرو اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ آئے تھے وادی غیر زیزارین میں تو گئے تو بچہ دس بارہ سال کا با اختلاف روایات اسماعیل علیہ السلام ایک بستی بنی ہوئی ہے اور نظام ہی کچھ مختلف ہے سیدہ آجرہ سے ملے اتنا خوس فورت بچہ گود میں بٹھا لیا چومنا چاٹنا شروع کر دیا آواز آئی عبرہیم ایک ہی محبت کے دعوے ہمارے ساتھ اور جس نظروں سے تم بچے کو دیکھ رہے ہو لیکن پتہ نہیں اس کی محبت غالب آ رہی ہے ایک دن میں دو محبتیں الحب والللہ والبغز اب میرا خیال اس پہ چھری پھیر دے اس کے گلے پہ چھری پھیر دے یہ ہماری محبت کا کرکاوٹ بن گیا سو اونٹ زبا کر دیئے اگلے دعات پھر یہی پھر ہو چھرا پھر سو اونٹ کر دیئے پھر یہی سو اونٹ پھر جانے لگ پھر ٹھیک ہے جو تیرہ حکم وہ عبرہیم سر تسلیم خم ہے جو مزاجے یار میں آئے کتنی سادہ رنگی ہیں داستانِ حرم نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل علامہ نے بھی ذکر کی دستبردار ہو گئے اے مولا جو شہ تیری محبت کے راستے میں رکاوٹ بنے میں چھرا پھیر دوں گا تیرے حکم کہا بھا ٹھیک ہے میں چھرا نہیں سی پھروانا میں بس ہی وکھنا چاہنا تھا برطن کچھا یہ پکتا اب چھری نہیں چلے گی اب مہنڈا جنت سے آئے گا اور تجھے بیٹا بھی مبارک اور تجھے اللہ کے محبت مبارک وَعِذِبَتَ اللَّهِ عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقَالِ مَاتِن فَاتَمَّهُن قرآن کہتا ہے ہم نے عبراہیم کو ازمایا چند معاملات میں دیکھیں یارو بڑا پکا نکلے پھر کہا کہ اِنِّ جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامَا میں تیری پوشت سے اس طرح پیدر پیم بیوم رسنین بیجوں گا کہ تجھے جد الانبیاء کہا جائے وَتَّبِ مِلَّةِ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا آخری نبی کو حکم ہوا لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي عِبْرَاهِيمَ اے میرے مابوب اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُو سارے جہانوں کے لئے یہ عُسْوَةِ حَسْنَہ ہے تیرہ عُسْوَةِ حَسْنَہ حضرتِ عبراہیم قلیل اللہ علیہ السلام قرآن میں حکم دی مسلح جہاں عبراہیم نے قدم رکھے تو اس طرح روح کر کے نماز پڑھا کرو خانہ کعبہ